مہاتمہ گاندی کے گھر کے تین گھر پیچھے پچاس میٹر دور کستوربہ گاندی کا گھر ہے آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک ہی سال مہاتمہ گاندی اور کستوربہ گاندی کا جنم ہوا تھا ایک ہی سال چھ مہینہ کستوربہ گاندی بڑی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے تیرہ سال کی عمر میں دونوں کی شادی ہوئی یہ کستوربہ گاندی کا گھر ہے ان کے پتہ اس وقت پوروندر کے سب سے دھنی لوگوں میں گنے جاتے تھے نگر سیٹھ تھے اور کستوربہ گاندی یہی پر پیدا ہوئی بہت سارے لوگ مہاتمہ گاندی کے گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن آج بھی مہاتمہ گاندی کا گھر دیکھنے والوں کی طلعہ میں کستوربہ کا گھر ایک بٹے دس لوگ بھی دیکھنے نہیں آتے ہیں اور نہیں ان کو پتا ہے اگل بگل کی جو کولنی ہے آپ دیکھئے ویسے تو گجرات کے سوراشت علاقے میں شام کے تین چار پانچ وجہ تک ایسا لگتا ہے جیسے رات کا سنناٹہ ہی ہو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سوراشت میں گجرات کے دو بار سوبے ہوتی ہے ایک بار تو سوبے جب سب جگہ ہوتی ہے اور ایک بار شام کو بھی یہاں سوبے ہوتی ہے کیونکہ دن میں لوگ سوتے ہیں میں پور بندر کے ایک گرامیڈ علاقے سے گجر رہا تھا میں نے ایک مندر کے سامنے یہ تین چار پیڑ ہے اور بہت سارے لوگوں کو کھاٹ پر بیٹھے دیکھا تو میں نے سوچا کہ جرور اتنے لوگ کٹھا ہے تو کچھ بات ہوگی اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام کولی کھڑا کولی کھڑا کولی کھڑا پور بندر میں آتا ہے یا کوٹی آنا میں پور بندر میں پور بندر میں تو آپ لوگ یہاں اتنے لوگ کیوں بیٹھے ہیں ہم باجب سرکار کے ویرود میں ادھر بیٹھے ہمارا یہ پرشنہ ہے مالداری سماج کا مالداری سماج کے لوگ ہیں مالداری سماج کا مطلب گجرات میں پشو پالک جو سماج ہے جو پشووں کا پالن کرتا ہے بھیڑ بکری اونٹ گوڑا ہاں وہی نا ہاں وہی کیا ہے مسئلہ کیا ہے ہمارا گیر بڑھڑا آلت کا پرشنہ ہے گیر بڑھڑا آلت کا ہمارے سمجھ میں نہیں ہے ہاں آپ لوگ کہیں سے بیروت کر کے آ رہے ہیں کہ آپ مائک لگا ہے یہ دیکھیں یہ کیا مالداری مالداری ایک تا راج میری بات سرو میں آپ لوگ آپ کو پہلے سے سمجھاتا ہوں ہاں پورا مسئلہ سمجھائی ہے ہائے کیا جو سویدان میں لکھا ہوا ہے نا ارے اتنا دا مسئلہ نہیں سمجھنا پڑے گا ادھر سے لوگیں تب ہی پتا چلے گا سویدان میں ہمارے سماج گیر بڑھڑا آلس بولتے ہیں کاش سرٹیپیکٹ کا ایک مسئلہ ہے ایکسی سرٹیپیکٹ کا ایک مسئلہ ہے سویدان میں ہمارے سمجھائی ہے اس میں سامل کیا تھا اس کے بعد میں دوہ جار ساتھ میں ہمارا پرامان پتر نکلنا چلو ہوئا تو سترہ جار پانسو ایک آون ایکسی سو ترانو میں ویڈی سی کارڈ ہے وہ ہمیں پروائیٹ کیا تھا گیر بڑھڑا آلس جو وشتر ہے وہ پروائیٹ کیا تھا اس کے بعد میں ہمارا جو پرامان پتر نکلنا چلو ہوئا اگر پرمان پتر بھی نکلے اس کے بعد میں 2018 میں ایک نیا جیر نکلا اور جیر میں سے سرکار نے سب بند کر دیا ہوگی آپ او بیسی میں چاہ رہے تھے اپنے کو اسی میں چاہ رہے اسٹی میں چاہ رہے اسٹی میں ہے اور کسی کے لیے آپ کا ڈیمان تھا ہمارا ڈیمان اسٹی میں ہی ہے اسٹی میں ہمارا ہم سوی دن میں دیا ہوا ہے اکنی سو سپن میں ہمارا اسٹی میں سماؤ کیا ہے اب اسٹی کا درجہ آپ کو مل نہیں رہا ہمارے پاس اسٹی کا certificate ڈبی ہے لیکن یہ سرکار ہمارے اوپر اتنا وہ کر رہی ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا اس کے کہنے پر ہمیں نکالنا چاہتے ہیں ایک ورگ ویدروہ دیسی کا کام کر رہا ہے سرکار باز اپسرکار جیسے دکسین کے ہمارے تو آدیوازی بھائی ہے وہ بھی جنگل میں رہتے تھے ہم بھی مول نیوازی ہم گیر بڑڑا ڈالیس کے مول نیوازی رباری بھرواڑ اور چارن 1929 10 1907 میں راستہ پتی نے ہمارے کو آدیوازی گھوشت کیا لیکن تب سے لے کے اس مدے پر سبھی راجنیتک پارٹیوں نے ایک راجنیتک ہمارا استعمال تو یہ جب چناؤ آیا ہے تب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس پر نہیں ہمیرا یہ بند کر دیا 2018 سے ہمیرا جو پراؤن پتر ہمارے کو ایسیو کیا تھا یعنی آپ کا یہاں پور بندر میں ووٹ کتنا ہے اور بندر سیٹ ہے نا اس میں سترہ آزار ووٹنگ ہے اور کتیانہ سیٹ ہے اس میں تیسے جار اور کہیں بھی ہے کہ بس یہ ہی دو جگہ ہے یہ جو سورا سیلا کا بولتے ہیں نا اس میں پندرہ سیٹ ایسی ہے کہ ہمارا مالداری سمجھ ہے کسی کو اور آ سکتا ہے اور کسی کو زیتا سکتا ہے تو یہ اب تک کس کے ساتھ رہا ہے اب تک ہم ہسی پرسیٹ بجے بھی کے ساتھ میں دے ہمیں کوئی پاک سے لینا دینا نہیں ہے ہمارا پاک ہمارا جو کام کرے گا اس کے ساتھ اس بار رہیں گے اب تک ہمارا کام اس سرکار نے نہیں کیا تو پورے گجرات میں ہمارا تین مہینے تک آندولن چلا ہے گجرات میں تبھی بھی سرکار نے جواب نہیں دیا ہے اب اس اوپن سیٹ رہے اسی ہے پورے گجرات میں کہ ہمارے مدے پر یہ بازب کو رہے گی ہمارے جو جو آگے بان ہوتے ہیں سماج میں میسے پھیلہ دیا ہے اس کو ووٹ دینا ہے اور سب کچھ ہم نے دیکھا ابھی یہ نہیں بتاؤ گے کہ کدھر تینک ہوگا اچھا مالداری سماج کے علامہ مالداری سماج کے علامہ آپ کو کچھ بتائیں گے پوربندر کا ہوا ماحول مجاج کس کا دکھائی دے رہا ہے نہیں اس کے علاوہ تو ہم کوئی سکاں نہیں بتا سکتے ہمارے پرسنے کے لئے ہمارے سماج کے لئے ہمارے سماج کے لئے ہم دوسرے کیا چینٹہ کریں ہماری چینٹہ سرکار نہیں کر رہی ہے ہم کوئی تھوڑی جانور ہے بولی آپ یہ راہل گاندھی آئے تھے کل انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی والے آدھی واسی کو بنواسی کہتے ہیں ابھی تک ان کا حق پہلا ہے اس کو کیسے مانتے ہم ہم مالداری ہیں ہم گیر بڑا آلائج کے اندر رہتے ہیں ہم نے بڑا آلائج کے لئے ہمارے پرسنے یہ ہی ہے دوسرا کیا پرسنے ہم کو ہمارا لاب نہیں مل رہا ہم کتنے سمجھ سے میں ایک گورنمنٹ ایکزام میں پاس ہوا ہوں ہم تین سال سے گھر بیٹے گورنمنٹ ہم کو ہر مہنے بیس ہزار پکار دیتی وہ بھی نہیں دیتی ہم کیا کریں گے بولو جو گھر بیٹے اوڈر نہیں دیتا ہے آپ کا سرٹیفیکٹ غلط ہے وہ ایسا بول رہے ہیں اسی والا ایسٹی والا او سوری ایسٹی والا بولیے مالداری سماج کی یہ سمسیاں ہے اور ان کا آندولن ہے 2018 سے آپ نے سنی لیا سبات میں تو ان کو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں تو ضرور چناؤ کے سمیں میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کے لئے آپ لوگ کی کٹھا ہوئے ہیں ہم سے چناؤ سے کوئی مطلب نہیں ہمارا پرشنس جب سول ہوگا تب ہم چناؤ کے ساتھ جائیں گے ہمارے دھرمہ گروہ نے جو بولنگ وہ ہم کریں گے باقی بھاجب کو ہم بھوٹ نہیں دیں گے نہیں دیں نہیں دیں گے نہیں دیں گے چلی ٹھیک ہے ماہول کے آئے میں ہم اب آپ کو پور بندر کے دوسرے علاقے میں لے چلتے ہیں